آج کے مسائل کا حل ہم سیرد نبی سے اور دین سے نکال سکیں اطاق رسول اللہ اسلام نے مسلمان مرد پہ فرض کیا ہے تو پرامنسٹر عمران خان کے لیے ایک بڑا ہی عزاز تھا ہے وہ تمام کونٹنٹ اس پر سوشل میڈیا پہ سب کی رسائی میں ہے اسلامی ویلیوز ڈال کے کہ ہم آج کی نوجوان نسل کو ان تمام برائیوں سے دور رکھ سکیں اسلام علیکم میں ہوں عبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینز ناؤ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جائے ہیں پرامنسٹر عمران خان نے مسلم دنیا کے جو فقہہ کے ساتھ اسلامی سکولرس کے ساتھ جو ایک بیٹھک لگائی انہوں نے پاکستان کے اور پاکستان کی اور مسلم دنیا کے جو نوجوان نسل ہے اور جو مسلمانوں کو مسائل درپیش ہیں ان کے متعلق جو علماء کرام سے بات کی اور ان مسائل کے حل جانے کی کوشش کی ایک بڑا ہارٹ وارمنگ سا ایکسپیڈنس تھا تمام مسلمانوں کے لیے تمام پاکستانیوں کے لیے بہت ہی خوش آئین بات تھی کہ ہمارے ملک کا جو سربراہ ہے وزیراعظم ہے وہ اسلامیٹلی تمام پرابلمز کا سلوشن دیکھنا چاہتا ہے ایک بڑی ہی انفرمیٹیف بیٹھک تھی اس بیٹھک سے اس سٹنگ سے جو بہت ہائیلائٹڈ پوائنٹ سے بہت امپورنٹ پوائنٹ سے اس کے مطالق آپ کو اگاہ کریں گے اس ویڈیو آپ کے پڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز میں ہمارا کانٹنٹ پسند آتا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کسی ٹاپک کے بارے میں اگاہ کریں تو ہمارے فیس بک پیش پہ جا کے آپ ہمیں ڈی ایم کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا آپ مد بھولئے گا اران خان پرابلمز نے اران خان نے جو سٹنگ کی زوم سٹنگ تھی یہ زوم میٹنگ تھی اس میں یو ای سے ہمارے پاس ٹرکی سے ملیشیا سے امریکہ سے اور دیگر ممالک سے اسلامک سکولرز فقہ عالم دین موجود تھے اور انہیں اپنی اپنی زبانوں میں پرامنس نے امران خان کے سوالوں کے جواب دیئے اور انہیں بتانے بتایا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ کیسے آج کے مسائل کا حل ہم سیرد نبی سے اور دین سے نکال سکتے ہیں پرامنس نے امران خان نے علماء کرام سے پوچھا کہ آخر وہ کیا چیز تھی کہ چورنہ سو سال پہلے مدینہ میں ان پڑ لوگوں کا ایک گروہ سکار مدینہ سکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں اٹھا اور اس پوری دنیا پہ غالب ہو گیا وہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ان چند لوگوں نے جو اس معاشرے کے اس زمانے کے نوبڈیز تھے وہ ایک ریاست مدینہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یوں ہی کہ جو فتوہ کانسل کے چیہم انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا اس کی دو میجر وجہہ تھی پہلی وجہ یہ تھی کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی نے کسی کا پروفیشن چینج نہیں کیا کسی سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ وہ اپنی دنیا چھوڑ کے دین کو اپنی دنیا اپنی زندگی وقف کر دے جو کہ انپورشنٹی ہمارے بہت سے عالم دین کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جی اللہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے اور دین ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم دنیا کو ترک کر کے اپنی پوری زندگی وقف کر دیں اللہ کے نام پہ اور عبادت پہ تو انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ وہ اپنی دنیا چھوڑ دے انہوں نے کہا کہ جو کسان تھا وہ کسان رہا جو تاجر تھا وہ تاجر رہا نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ان کے ہی پروفیشنز میں ان کی ہی دنیا کو سوارا ان کے اخلاقیات بہتر کر کے ان میں اسلامی ویلیوز ڈال کے ان کو سچ اور دیانتداری سکھا کے ان کو ایک بہتر انسان بنایا ان سے ان کی دنیا داری نہیں چینج کی تو ایک بڑا ہی نیا پہلو ہمیں سننے کو ملا دوسری جو انہوں نے وجہ بتائی جس وجہ سے وہ تمام افراد ریاست مدینہ بنانے میں کامیاب ہوئے تھے سرکار کی رہنمائی کے نیچے وہ یہ تھی انہوں نے کہا اطاعت رسول اللہ اطاعت اپنے لیڈر کی اوبیڈینس ان کوشنڈ اوبیڈینس بہت ضروری ہے ایک ریاست بنانے کے لیے جمہوریت میں یہ کافی مشکل ہے جمہوریت نام ہی سوال کرنے کی سکت کا نام ہے کہ آپ اپنے حکمران سے اپنی حکومت سے سوال بھی کر سکتے ہیں اس کے خلاف بغاوت بھی کر سکتے ہیں یہی جمہوریت کا نام ہے تو اس میں اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آج کے دور میں جو یو ای کے فتوہ کاؤنسل کے چیئرمن ہیں ان کے اس بیان کو اگر ہم دیکھیں تو آج کے جو حکمرانی کا طرز ہے اس میں حکومت کی رٹھ کو چالنج نہیں کیا جانا چاہیے حکومت کی رٹھ بہت ضروری ہے ایک ریاست مدینہ کے موڈل پر چلنے کے لیے کہ عوام کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ the last word the last authority آخری حکم جو ہے وہ ریاست کے پاس ہے اور ریاست کی سواب دید ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا حکم دے کر فلاح و بہبود کے لیے وہ کوئی بھی قانون لا سکتی ہے اس قسم کے لیے انہوں نے دو پوائنٹ بتائے کہ دین ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زنیاوی زندگی کے اندر اخلاقیات کو دینی اخلاقیات کو انسرٹ کریں اور دوسرا آپ اپنے رہبر کی اپنے قائد کی اطاعت کریں اس کی obedience کریں اس سوال کے بعد پرامنیسٹر عمران خان نے جو اگلا سوال کیا وہ majority جو conversation تھی وہ اس کے اوپر ہی dependent ہو گئی پرامنیسٹر عمران خان نے سوال کیا کہ پاکستان میں corruption اور جنسی زیادتی کے جو cases ہیں sexual crimes جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ ہیں اور خواتین اور بچوں کے ساتھ بے حرمتی کرنا ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کے جو cases ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ ہیں corruption پاکستان کے سب سے بڑا مسئلہ ہے تو اس کے مطلق دین کیا کہتا ہے اور کیا حل ہیں کہ ہم آج کی نوجوان نسل کو ان تمام برائیوں سے دور رکھ سکے جس کے پر علماء کرام نے اس چیز کو testify کیا اور بتایا کہ ان کے ممالک میں بھی یہ دونوں مسائل موجود ہیں اور ترکی کے اسے تعلقنے والے عالم نے بھی اس بات کو testify کیا کہ ترکی میں بھی جنسی زیادتیوں crimes بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور یہ صرف پاکستان کا ہی نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے چاہے وہ مسلم ممالک ہو یا غیر مسلم ممالک ویسٹ میں بھی اس قسم کے بہت زیادہ مسائل آ چکے ہیں فرق صرف آتا ہے کہ ان کے نزدیک کیا چیز normalize ہو چکی ہے ان cases کو کتنا حد تک normally دیکھنا شروع گئے ہیں اور ہم الحمدللہ ابھی بھی جنسی زیادتی cases کو بہت زیادہ مایوب سمجھنے ہیں بہت زیادہ unbearable سمجھنے ہیں ہمارے نزدیک ہماری society میں ایسے cases کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس چیز کو انہوں نے testify کرتے ہوئے کہا کہ یہ پوری دنیا اور عالم اسلام ہی نہیں پوری دنیا کا مسائل ہیں جو آپ نے دو گنوائے ہیں اس کے متعلق علماء کرام نے کہا کہ نوجوان نسل آج کے دور میں جتنے خطرے میں ہے اتنے خطرے میں کبھی بھی نہیں رہی اور اس کی وجہ انہوں نے کہی کہ جو سوشل میڈیا پہ اور جو میڈیا پہ unquestioned content ہے بغیر کسی regulation کے بغیر کسی سوال جواب کے کوئی بھی کسی بھی طرز کا content جس میں porn ہے جس میں adult content ہے وہ تمام content اس وقت سوشل میڈیا پہ سب کی رسائی میں ہے اس کو یہ بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو youth ہے وہ ہٹتی جا رہی ہے اور بہت ایک interesting point ترکی کے عالم نے ہاں ریز کیا کہ جو سچ تک پہنچنے کی جسجو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اس لڑائی میں اس بات میں کہ don't judge اور ہر شخص صحیح ہوگا اور وہ ایسا کر رہا ہے تو یہ بھی صحیح اور وہ ویسا کر رہا ہے تو یہ بھی صحیح آپ کو ہی نہیں ہوتے ہو یہ بتانے کے لیے کہ کون سچ ہے کون غلط ہے اس اس مروت میں اس لحاظ میں جو ایک سچ تک پہنچنے کی جد و جہد انسان کرتا تھا کہ یار یہ تین لوگ تین الگ کام کر رہے ہیں تو سچ کیا ہے وہ جسجو ہی ختم کر دی یہ کہہ کہہ کر کہ نہیں سارے ہی سچیں ہیں اور سارے صحیح ہیں جس کی وجہ سے انسان اور آج کی نوجوان نسل علمائے کرام کے مطابق بہت زیادہ بھٹک گئی ہے سلوشن کے طور پر انہیں بتایا کہ دین کی اگزاٹ انفرمیشن بغیر کسی لگے لپتے الفاظ کے بغیر کوئی کہانیوں سنائے بغیر کسی فکشن کو ڈالے غیر مستند خبروں اور غیر مستند قصے اور واقعوں کو نکال کر جو دین اصل صورت میں ہے اس اصل صورت میں نوجوان نسل کو پہنچایا جائے ان کو قرآن کی سپریچوالٹی کی طرف دین کی سپریچوالٹی کی طرف واپس لائے جائے اور یہی ایک ایک سلوشن ہے علماء کرامبہ کہنا تھا کہ ہم تو اپنی عمرے گزار چکے ہیں اب چاہیے حکومتوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح کے سیشنز نوجوان نسل کے ساتھ رکھے نوجوان نسل کی ارالے ان سے بات کرے کہ ایسی وہ کیا چیزیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں جن سے جو وہ جاننا چاہتے ہیں دین کے بارے میں اور جس طریقے سے وہ دین کی طرف ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں دین کی طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں علماء کرام نے کہا کہ اسلام تو واضح الفاظ میں مسلمان مرد کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ایک عورت خواہ وہ کسی بھی دین کی ہو اور ایک بچے خواہ وہ کسی بھی دین کی ہو ان کی عزت ان کی دیکھ بال کرنا تو اسلام نے مسلمان مرد پہ فرض کیا ہے تو جنسی زیادتی اور جنسی کیسز کا تو اسلام میں کسی قسم کی جسٹیفکیشن دی ہی نہیں جا سکتی اس کے علاوہ علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ قرآن میں واضح الفاظ میں کرپشن کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے اور کرپشن بھی اسلام میں ایک بڑا گناہ کنسیڈر کیا جاتا ہے علماء کرام نے یہ کہا کہ تمام مسلمان ممالک کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ان سب کے پاس ایک ثقافت ہے ایک ہسٹری ہے ہر ملکی جو اسلام سے لنکٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو مسلمان ممالک کو اپنی نوجوان نسل کو واپس دین کی طرف لائے جائے کچھ علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ علامہ اقبال کے جو افکار ہیں پاکستان کے قومی شاعر ان کو استعمال کر کے بھی دین اسلام کی طرف یوت کو لائے جا سکتا ہے اور بالاخر تمام فقہ ہے دین کا تمام عالم دین جو اس زوم میٹنگ میں عمران خان پرامیس عمران خان کے ساتھ موجود تھے ان کا ایک کنسنسس تھا ان میں سے بیشتر نے اس بات کو ریپیڈلی بھی کہا کہ عمران خان کو لیڈ لینی چاہیے انہوں نے پرامیس عمران خان کی تعریف کی کہ تمام عالم اسلام میں اس وقت تمام مسلم ممالک سربراہان میں عمران خان ہی وہ واحد وزیراعظم ہیں کسی بھی ملک کے جن کو اس بات کا خیال آیا کہ وہ اس قسم کی کوئی سٹنگ کریں کوئی ایک سیشن رکھیں جہاں وہ دین سے ان تمام مسائل کے حل نکالنے کی کوشش کریں ایک فقائل ایم نے بڑا اچھی بات کی کہ وہ ترکی کے عالم تھے انہوں نے کہا کہ میں ایک کانسنس میں گیا وہاں نوجوان نسل کلائمٹ چینج کے متعلق بات کر رہی تھی اور بہت اپ ڈیٹڈ تھی نوجوان نسل اور وہ کلائمٹ چینج کے میں حل تلاش کرنا چاہ رہی تھی تو میں نے ان کو بھی یہ بتایا اور انہوں نے ہمیں اس کانسنس میں بتایا کہ دین تو کلائمٹ چینج کا بھی سلوشن دیتا ہے تو اتنے کمپاکٹ اور اتنے کمپریہنسف دین کے متعلق کسی نے پہلی دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم دین سے تمام مسائل کے حل نکالیں تو وہ پرائمیریسٹ امران خان ہی ہیں تو تمام علماء دین کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہی لیڈ کریں اور آپ ہی ایک مسلم ورلڈ میں مسلم لیڈر کے طور پر تمام ممالک کو لیڈ کرنے کی سخت آپ رکھتے ہیں ویڈر رکھتے ہیں تو آپ کسی اور کا انتظار نہ کریں اور آپ ہی تمام مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو لیڈ کریں اور یہ بحیث سید پاکستانی ہمارے بڑے فخر کا مقام تھا کہ ہمارے وزیراعظم کو ان کے ایک انیشیٹیف پہ اتنی دار دی جا رہی ہے بہت ہی ہمارے دین کے محتبر شخصیات کی طرف سے تو پرائمیریسٹ کہ دین کے اتنے بڑے بڑے جید بزرگ جو ہیں وہ ان کو مسلم ممالک کا ایک لیڈر کے طور پر پچ کر رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی تمام مسلم ممالک کو لیڈ کریں ایک بہت ہی خوش آئین سیٹنگ تھی ہے ایک بہت ہی انفرمیٹیف سیٹنگ تھی ہم امید کرتے ہیں کہ جو رحمت العالمین اتھارٹی ہے پرائمیریسٹ عمران خان نے دین سے اس دنیا اس ملک کو چلانے کے لیے دین سے ملک کے مسائل ڈھوننے کے لیے سوریتنگ نبی سے ملک کے مسائل ڈھوننے کے لیے جو اتھارٹی بنائی گئی ہے یہ اسی طرح کی کانفرنسز کرواتی رہے گی اور ہمارے علم میں اضافہ کرتی رہے گی اللہ آپ کو اور آپ کے تمام جانے والوں کو اپنے زمان میں رکھے اور آپ مجھے ٹرنس پاکستان اور تمام پاکستانیوں کو اپنی دعاو میں رکھے گا